فارم سنتالیس کی جالی حکومت ہم پر مسلط کی گئی بانی پی ٹی آئی عوام کے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں سینیٹر پی ٹی آئی رہنماء آزم خان سواتی کی لفظی گولہ باری کہا بانی پی ٹی آئی اس ملک کے قیادت کریں گے بانی پی ٹی آئی کی رہائیر قومی مجرموں کی بربادی ہو کر رہے گی یہ گورنمنٹ ہے فارم فورٹی سیون کی چاہے یہ چچا کی حکومت ہے چاہے یہ ہماری جو ٹک ٹاکر بھتیجی ہیں ان کی حکومت ہے تو میں ان کو یہ باور کروانا چاہتا ہوں کہ آپ کے دن گنے جا چکے ہیں آپ جتنا بھی غیر محفوظ طریقوں سے محفوظ ہونے کی کوشش کریں اور خان صاحب پہ جتنے نئے مقدمات بنیں گے جس طرح یہ نئے محول کر رہے ہیں تو یہ ان کے لیے انشاءاللہ تعالی ان کے تابوت میں آخری کیل ہوگا جو کہ ٹھونکا جائے گا ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پر آرٹیکل چھے کوئی نہیں لگا سکتا آپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بچر کی گنگرج کہا علامتی بھوک ہڑتالی کیمپ بانی پی ٹی آئی کی رہائیتہ جاری رہے گا بجلی بلز پر بھائی بھائی کو قتل کر رہا گنگم سے کسانوں کا آٹھ سو عرب کا نقصان ہوا سنیت ہاتھ کاؤنسلر پی ٹی آئی کیا پنجاب اسمبلی کے سامنے بھوک ہڑتالی کیمپ آپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر اور آزم خان سباتی نے ہڑتالی کیمپ کی قیادت کی تھا ڈیفٹی آپوزیشن لیڈر مہین قریشی صدر پی ٹی آئی مزبی ونگ علامہ اصدر آر اپچشتی سمیت کارکنوں کی قصیب تعداد شریک تھے ان کو بلا جاتا ہے آج کل پاکستان تحریک انصاف کا انہوں نے یہ اعتراف کیا جس کا مجھے بلکل کوئی حیرانگی نہیں ہوئی کہ نو مئی کی کال میں نے دی تھی کیونکہ میں نے خود بے تہاشا پریس کانفرنسز کر کے وہ تمام ویڈیوز بھی دکھائیں اور بہت سی انویسٹیگیشن کے سامنے ریفرنسز کے اندر وہ تمام ریفرنسز پیش کیے گئے جو ثابت کرتے تھے کہ نو مئی کی کال جو ہے وہ عمران خان صاحب نے دی تھی اور اس کے ثبوت پاکستان کی عوام نے آپ لوگوں کی ٹی وی سکرینز کے اوپر دیکھے اور یہ خالی واقعہ دو نو مئی کا نہیں ہے یہ واقعہ دو ہزار چودہ سے ایک ایسا شخص جس نے اپنے عمل کے ذریعے اور اپنے عمالوں کے ذریعے ریاستی چڑھائی کی ریاست کے اوپر حملہ آور ہوا بانی پی ٹی آئی کے اطراف جرم پر حیرانی نہیں یہ اطراف کا نہیں سزا کا وقت ہے پاکستان میڈیکل ایسوسییشن کا ہیلت کیر کمیشن کے خلاف احتجاج پاکستان فیملی پیزیشنز اور وائی ڈی اے سمیت تدری تنظیموں کی شرکت شرکا نے کہا کہ ڈاکٹرز کے منچن میں تحریف چلانے کا اعلان کیا جائے گا ایف بی آر کی تاجر دوست نظر سامی سکین مسترد تاجروں کا ایڈوانس ٹیکس ادانہ کرنے کا اعلان صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بٹ کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے مجاہد مقصود بٹ نے کہا کہ حکومت کے وار پر چک نہیں بیٹھیں گے مشاورت کے بعد ہڑتال اور دھرنے کا اعلان کریں گے پنجاب کو کاروباری سرگرمیوں کا مرکز بنائیں گے سبائی وزیر سنتوں تجارت چادری شافح حسین کہتے ہیں پنجاب میں نئی سرمایہ کاری لانا اور سنتوں کا فروغ عظم ہے اٹھارہ سپیشل اکنومک زون بن چکے اس سال چھے مسید بنیں گے وزیراعلا مریم نواز سے چیئرمن جے سیون بروک مقبول حسین آوان کی ملاقات اربن ڈیولپمنٹ سستی رہائشوں کے پروجیک سمیت اہم امور پر تبادلے خیال مریم نواز نے کہا کہ پنجاب حکومت نیجی شعبے کی سرمایہ کارن کی حوصلہ بزائی کر رہی ہے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے مختلف انیورسٹیز کے طلبہ کی ملاقات طلبہ نے گورنر کو ہاسٹل، ٹرانسپورٹ، فیصوں میں اضافے سمیت مختلف مسائل سے آگاہ کیا گورنر نے طلبہ کی یوٹ پورٹل تجویز کو سراہا جلد تمام مسائل حل کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی قصرہ سے خانے وال میں چھے بچوں کی حلاکت کا واقعہ وزیراعلا مریم نواز کا انکوائری کا حکم محکمہ پرائمری ہیلت پنجاب ساٹھ روز میں انکوائری ریپورٹ مکمل کریں گے ابتدائی ریپورٹ میں پانچ افسران غفلت کے مرتقب پائیں گے پنجاب حکومت کا بڑا اقدام عوام کو علاج مولوجی کی سہولیات کے فراہمی کے لیے ہیلتھ مانیٹرنگ کمیٹریاں قائم عرقان قومی اور صوبائی اسمبلی حسطتالوں کی مانیٹرنگ کریں گے وزیراعلا مریم نواز نے کمیٹیوں کے عرقان کے ناموں کی فیرست جاری کر دی وزیر سے ہر فاجرہ سلمان رفیق کا پی آئی سی اور سیمز کے لیاب این کلیکشن سینٹرز کا دورہ مریم نواز کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات کا جائزہ لیا فاجرہ سلمان رفیق نے کہا کہ صوبے بھر میں لیاب این کلیکشن سینٹرز کی استعدادے کار بڑھا رہے گی عدویات کی مصموعی قلت کیسی صورت برداشت نہیں کریں گے صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نظیر کے زیر صدارت اجلاس ستامن ریگولر زیر التوا کیسز کا جائزہ لیا خواجہ عمران نظیر نے کہا کہ مارکیٹ میں عدویات کی مانیٹرنگ کا نیا ریجیم متعارف کر آیا جائے گا ڈینگی پر کابو پانی کامیشن ہائی رسک علاقوں کی نشاندہی مکمل ٹیکنالوجی اور ڈیٹا کی مدد سے 22 ہائی رسک یونین کانسلز کی نشاندہی کر لی گئی ڈی سی لاہور رافہ حیدر نے ہائی رسک علاقوں میں سرولنس اور سوپنگ بڑھا دی پنجاب کا کسان اب بنے گا خود مختار گرین ٹریکٹر سکین کے تحت کسانوں کو ملیں گے ٹریکٹر وزیر اعلیٰ مریم نواز کی جانب سے کسانوں کو 20 ہزار ٹریکٹر دیا جائیں گے وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ذرائی گریڈویٹ کے لیے احسن اقدام ایک ہزار نئے ذرائی گریڈویٹس کی تربیت کے لیے سات سو انسٹھ ملین روپائے کی رقم مختش کی گئی سبائی وزیر زراد سید عاشق حسین کرمانی کی زیر صدارت اجلاس محکمہ زراد پنجاب کے لیے منظور شدہ انیشیئٹیوز پر پیش رفت کا جائزہ لیا سیکیٹری زراد ارفتخار علی صحو کی بریپنگ کہا سپرسیڈرز کے استعمال سے سموک کنٹرول پروگرام میں مدد ملے گی بسترہ بی بی کی کیسز تفصیلات کے لیے درخواست پر سمات عدالب نے حکومت پنجاب سمیت فریقین سے تفصیلی ریپورٹ طلب کر لی بتایا جائے کتنی ایف آئی آرز انکوائریز بسترہ بی بی کے خلاف ہیں عدالب کے ریمارکس لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس تارک سلیم شیخ نے سمات کی اسکری ٹاور حملہ اور جلاو گھراو کا کیس ای ٹی سی پی ٹی آئی کے انمیس راہنماؤں کی عبوری زمانت پر سمات اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور اساد عمر پیش نہ ہوئے ملزموں کے شامل تفتیش نہ ہونے پر عدالت کا اظہار برہمی عدالت نے عبوری زمانت میں دو اگست تک توسیح کر دی پولیس گاڑیاں جلانے کا کیس سابق وفاقی وزیر فواد چہہدری کی عبوری زمانت پر سمات عدالت نے ملزموں کو شامل تفتیش ہونے کا آخری موقع دے دیا ملزموں کی عبوری زمانت میں دو اگست تک توسیح انصداد دہشتگردی عدالت کے جج خالد ارشد نے سمات کی برائلر کی دوسرے صوبوں کو برامت کا اقدام لوہر ہائی کوٹ میں چیلنج پولٹری ٹریڈرز ایسوسییشن کی جانب سے درخواست دائر وفاقی اور صوبائی حکومت کو فریق بنایا گیا درخواست نے موقع اختیار کیا کہ برائلر مرکی کی دوسرے صوبوں کو برامت پر پابندی غیر آئی نہیں ہے ضلع انتظامیہ کا گران فروشوں کے خلاف شکنجاز سخت اسسسٹنٹ کمیشنرز فیل میں متحرک دو ہزار پانسو تریسٹھ مقامات کی چیکنگ اٹھارہ دکانداروں کے خلاف مقدمات کا اندراج چھ گرہتار پانچ لاکھ روپے کے جرمانے آئیت کیے گئے پنجاب فوڈ سیفٹی آثورٹی کا ملاوت مافیا کے گرد گھیرہ تنگ فوڈ سیفٹی ٹیموں کا گولیاں ٹوفیاں بنوانے والے یونٹ پر چھاپا آٹھ سو کلو ہشرات زدہ ٹوفیاں دو سو پچاس کلو ایکسپائر کیمیکل ساٹھ کلو ناکس رنگ اور سنیکس تل یونٹ کے مالک کو تین لاکھ روپے کا جرمان آئے فیضائی آلودگی پر قابو پانے کے لیے پی ایچے کا ایک اور منصوبہ فیضا کی صفائی میں معاملت کرنے والے پودوں کی شجرکاری کا آغاز ڈی جی پی ایچے تاہیر وٹو نے کہا کہ ارجن نین اور درگد کے درختوں کی افضائش ترجیح ہے پی ایچے اس سال اڑائی کروڑ درختوں کی شجرکاری کا حدف مکمل کرے گی ماتوکہ وقت ملاک بورٹ میں اہم نشستیں ارسے دراز سے خالی ڈپٹی سیکیٹری لینڈ اور ڈپٹی ایڈمینسٹریٹر ایڈمن سمیت پانچ احدوں پر افسران کائنات نہ ہو سکے اہم وعدوں کی سیٹے خالی ہونے سے انتظامی اور مالی امور متاثر ایل ڈی اے کا تجاوزات مافیا کے خلاف آپریشن سکول واگزار کرا لیا ایل ڈی اے ٹیموں نے پیکجز ایڈیا میں سکول سائٹ سے تجاوزات اور قبضہ ختم کر دیا ایل ڈی اے سکول واگزار کرا کر قبضے میں لے لیا گیا آپریشن ڈیریکٹر ہاؤسنگ چیز زفر اقبال کے زیرے نگرانے کیا گیا لیسکو کا بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن چاویس گھنٹے کے دوران پچیس ملزم گرفتہ مجموعی طور پر پانچ سو ستائیس ملزم بجلی چوری میں ملوث پائے گئے ایک سو اکتالیس کے خلاف مقدمات درچ ہوئے بدلے کی آگ نے دوستی کا تقدس بھی پھولا دیا بدلے کی خاطر سہیلی سے زیادتی کرنے والی ملزمہ گرفتار کورٹ لکپت پولس کے مطابق ملزمہ اور متاثرہ خاتون کے درمیان فیکٹری میں جھگڑا ہوا ملزمہ نے بدلہ لینے کے لیے شوہر علی شیر سے مل کر زیادتی کا فلان گنایا ورٹل ویمن پولیس اسٹیشن کی نشاندہی پر لڑکی کو حراسان کرنے والا ملزم گرفتار ملزم دورانے سفر کم سن بچی کو حراسان کرتا رہا بس کے سٹاپ پر پہنچتے ہی پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا لاہر پولیس کا اشتہاری اور عدالتی مفروروں کے خلاف کریکڈاؤن رما سال چودہ ہزار چھ سو چھپن اشتہاری گرفتار کیے گئے اٹھارہ ہزار پانچ سو چوراسی عدالتی مفرور اور پانچ ہزار آٹھ سو تین تیس ٹارگٹیٹ آفینڈرز گرفتار کیے گئے سی سی پیو بلال صدیق کا میانہ نے کہا کہ قیام امن شہریوں کے تحفظ پولیس کا اہم فریضہ ہے لاہر پولیس آپریشنز ونگ کا اشتہاری اور عادی مجرمان کے خلاف کریکڈاؤن روامہ ایک ہزار چار سو چوراسی ریکارڈی آفتہ اشتہاری اور عدالتی مفرور پکڑے گئے ڈی آئی جی آپریشنز کی اشتہاریوں کی گرفتاری کے اہداف پورے کرنے کی ہدایے پنجاب پولیس انٹرنشپ کے ساتھ میں بیچ کا آغاز بیچ میں جامعہ پنجاب اور یونیورسٹی آف لاہر کے اکیاسی طلبہ شامل ڈی آئی جی ٹریننگ پنجاب راو منیر زیا نے طلبہ کو انٹرنشپ پروگرام کے فیچرز بارے آگاہ کیا قومی جیبلن تھرور یاسر سلطان تحال انعامی رقم سے محروم یاسر سلطان نے ایشین ایتلاتک چیمپننشپ میں برانز میڈل جیتا وزیراعظم شہباز شریف نے پچاس لاکھ روپے نام دینے کا اعلان کیا تھا سال گزر جانے کے باوجود یاسر سلطان انعامی رقم ملنے کے منتظر الڈی ایم سی کا شہر چمکانے کا مشن چائنا سکیم شالامار ٹاؤن میں خصوصی صفائیٹی میں تھائینات کوٹلی پیر عبد الرحمن جمیل پاک جانی پورا کے اطراف میں صفائی آپریشن مکمل کر لیا گیا خبردار ہوشیار بارشیں ہوں گی موصلہ تھا پی ڈی ایم اے نے الٹ جاری کر دیا تیز بارش کے باعث ندی نالے بپرنے کا امکان ڈی جی ارفان علی کھاتیا نے کہا تمام محکمیں الٹ رہیں پانی کی جلد نکاسی کو یقینی بنایا جائے اور سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی شہر میں بارش کے بعد حق مزید بڑھنے سے شہریوں کا برا حال محکم آسمیات کی شہر میں بادل برسنے کی پیش گوئی موسیقی موسیقی